خانسی سے ایک نوجوان کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ماہرین دنگ رہ گئے انوکھا واقعہ کہاں پیش آیا ران کی ہڈی یعنی فیمر کو جسم کی سب سے سخت ہڈی سمجھا جاتا ہے لیکن چین میں خانسی کے دوران ایک شخص کی ران کی ہڈی ٹوٹنے کا واقعہ سامنے آنے پر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین کے صوبے فوجیان کے اسپتال میں یہ حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جہاں معاینے کے لئے آئے مسٹر پی نامی مریض نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ انہیں تیز خانسی کے فوراں بعد شدید درد محسوس ہوا تھا لیکن انہوں نے صرف اسے درد سمجھ کر نظرانداز کر دیا بعد میں درد کی وجہ سے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ڈاکٹرز نے مسٹر پی کی بات سننے کے بعد انہیں کچھ ٹیسٹ تجویز کیے اور بعد ازہاں ڈاکٹرز نے ایک سرے کے نتائج دیکھ کر مسٹر پی کی ران کی ہڈی ٹوٹنے کی تذیق کی اسپتال کے شعبہ اورتھوپیٹکس کے ڈائریکٹر کے مطابق خانسی کے دوران ران کی ہڈی ٹوٹنے کا واقعہ فیمر فریکچر کے طور پر پیش آیا فیمر فریکچر عام طور پر سنگین صدمے یا حادثے کے نتیجے میں بڑی عمر کے لوگوں کو پیش آ سکتا ہے لیکن مسٹر پی کی عمر بھی اتنی نہیں کہ انہیں فیمر فریکچر کا سامنا کرنا پڑتا ڈاکٹرز کی ٹیم نے مسٹر پی کی صحت کھانے پینے کی عادات اور طرز زندگی سے متعلق جانچ پرتال کی ساتھ ان کا بونڈ ٹینسٹی ٹیسٹ بھی کروایا گیا جس کے بعد نتائج میں یہ پتا چلا کہ مسٹر پی کی بونڈ ٹینسٹی ایک اسی سال آدمی کی طرح تھی ریپورٹز کے مطابق مریض کے ٹیسٹوں اور اس کے علاوہ کی گئی مطلوبہ جانچ پرتال کے بعد ڈاکٹرز نے دریافت کیا کہ مسٹر پی ہڈیوں کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے لیکن ان کی سوفٹ ڈرنک پینے کی عادت ناکس خوراک اور ورزش کی کمی نے ان کی ہڈیاں ناقابل یقین حد تک نازک بنا دی ہیں مزید بنا پیتس سالہ مریض مسٹر پی نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ وہ پانی کی جگہ کاربونیٹڈ مشہور بات کا استعمال کرتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق ایسے مشہور بات کا دعویل استعمال ہڈیوں کے لئے دباکن ہو سکتا ہے